اسلام علیکم جے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمین آزمت دیکھ رہے ہیں آپ ڈیجیٹل سٹوریز اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک ینگ جرنلسٹ زشان علمانی زشان علمانی سے آج بات کرنے جا رہی ہوں یہ جو ایک وبا پھیلی ہے سوشل میڈیا پہ پورے میڈیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ ایک چودہ سالہ بچی جو ہے وہ اپنے گھر سے اغواہ ہوتی ہے غائب ہوتی ہے وہ لاہور سے نکلتی ہے پھر اور درمیان میں جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک نیجی چینل پہ اس کے پیرنٹس نے یہ بیان دیا کہ ہم نے اعلان کروانے کی کوشش کی تھی لیکن مسجد کے امام نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ جو اس طرح کے نام ہوتے ہیں زہرہ جیسے ہم اس کا اعلان نہیں کر سکتے اب میں یہ پوچھنے جا رہی ہوں زشان علمانی سے کہ کیا یہ کوئی فنڈڈ پلان تھا کیا یہ کوئی پلانٹ گیم تھی کہ شیعہ ازم اور سنی ازم کو ہوا دینی ہے آپس میں لڑوانا ہے مسلمانوں کو یا وہ جو بچی گھر سے بھاگی کیا وہ اپنی مرضی سے بھاگی یا اس کو اغواہ کیا گیا بعد میں اس بچی کے بیانات آ چکے ہیں وہ اب میرڈ ہے زہیر احمد کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا ہے باقی کی باتیں جانتے ہیں زشان علمانی سے جی زشان مجھے بتائیے گا کہ نیجی چینل پہ ہونے والی اس ساری گفتگو سے کیا حز کرتے ہیں آپ صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے کی وسیم عظامی صاحب کو پرغام تھا عامنا عورت میں ان کی فیملی کو جی ہے انوائٹ کروانے والے جناب تھے زفر آباد صاحب جو کہ جی ڈی سی کے جنرل سیکیرٹی ہیں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے تو اس پرغام میں وہ جب آئے تو وہاں پر یہ بات کلتی ہے جی مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ بچی اغواہ ہوئی ہے کسی نے کوئی ہیلتھ نہیں کی یہ جناب الفاظ تھے جناب زفر آباد صاحب کے اچھا جو ہی یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا جی آپ مسجد میں اعلان کروانے گئے اچھا فوراں سے وسیم عظامی صاحب کا سوال آگیا جی پھر مسجد والوں نے کیا کہا تو مجھے ان الفاظوں سے لگتا ہے کہ جناب نے کوئی گیم کی بھی زفر آباد صاحب نے زفر آباد صاحب گیم کرنے میں بڑے ماہر ہیں اچھا وہی بات کرتے فوراں کہا جی مسجد والوں نے اعلان نہیں کیا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جناب زفر آباد صاحب جب فیملی کو لے کے آئے تک نیجی چینل پر اور وسیم عظامی صاحب کی رمضان ٹرانس میشن کا بڑا پروگام ہے جب آپ وہاں پر ان کی فیملی کو لے کے آئے ہیں جناب آپ اس امام کو بھی لے کے آئے ہیں مسجد کے جس کو آپ نے اعلان کر رکھایا تو وہ اعلان نہیں کیا اور دکھ کی بات ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں جی اہل سنت کی مسجد تھی وہاں پر اعلان نہیں ہوا جی نام کیا جی دعا زہرہ اہل تشیہ والا یہ کبھی نہیں ہوتا میں خود ایک سننی ہوں آپ بھی سننی ہوگی اور جس بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی زیادہ تر جو نام ہیں وہ اہل بیت کا نام سے منصوب ہے اب میری بانجی ہے اس کا نام جو ہے زینب ہے زہرہ ہے فاطمہ ہے میری بانجی کا نام زہرہ ہے عدین زہرہ جیسے اس بچی کا نام ہے دعا زہرہ ایسے میری بانجی کا نام ہے عدین زہرہ اچھا اچھا آمنہ اس بات سے یوں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مذہبی جو ہے نا منافت پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے اب دکھ کی بات ہے کہ یار ایک صرف ہمیشہ جو ہے حسن اخلاق کا درست دیا جاتے ہیں ہمیشہ پیار محبت کا درست دیا تھے اسی ملک میں پہلے فرقہ والیت کے بہت سارے فسادات جو جائیں وہی ایک ہوا پھیلائی جارہی ہے مسجد میں گئے مسجد میں اعلان ہی ہے تو کبھی میں یہ نہیں سوچ چکتا کہ آپ مسجد میں جائیں اور وہ یہ بات کریں دعا زہرہ جیسے نام کا ہم اعلان نہیں کرتے تو بڑے افسوس کی بات ہے دیکھیں جی میں تو یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جب تک اہل بیعت سے اپنے صحابہ کرام سے تمام لوگوں سے محبت نہیں کرتے جن سے ہمارے نبی نے محبت کی ہوئی ہے بہت زیادہ ہم جب تک ان سے محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے دل سے محبت نہیں کریں گے ہمارا تو ایمان ناکس ہے وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک بات چلتی ہے کہ ہمیشہ کہتا ہے کہ دو آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی اگر ایک بھی آنکھ خراب ہو تو وہ بندے کو کہتے ہیں یہ کانہ ہے پنجابی میں کہتا ہے کانہ ہے تو اسی لگتا ہے کہ ایک صحابہ اور اہل بیعت ہم اگر ایک کو بھی نہیں بانیں گے تو سمجھ جائے گا کہ یہ ہم کانے ہیں ہاں فارغ ہی ہیں تو یہ بات یہی چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کو اس چیز سے نکلنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ پیار محبت کا دست دینا چاہیے اور یہ جو ہوا پھیلائی کی ہے اور یقیناً اس سے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں بلکل جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے بچی کا بیان سنا دعا زہرہ کا کہ جی میرے پہ بہت زیادہ پریشر تھا گھر کی طرف سے میرے والدین مجھے مارتے تھے کہ کسی اور لڑکے سے شادی کر لو اگر ہم لے اپنے ماں باپ کو تو ہمارے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے ہمارے بچوں کی کیا حرکتیں ہیں ہمارے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ سکول سے گھر آ رہا سیدھا یا کہیں باہر جا رہا ہے ہمارے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گیم سکیل رہے ہیں فون یوز کر رہے ہیں دعا زہرہ کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کے پاس فون نہیں تھا اس کی تو کوئی فرنڈز نہیں تھی تو پھر یہ پب جی گیم کے ذریعے سے زہیر کی اور دعا کے دوستی کیسے نک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پرگرام میں کہا گیا جی ایک تو لڑکی کے عمر جی اب چودہ سال ہے جبکہ لڑکی جب نکاح ہوئے تو وہ خود یہی اقرار کر رہی ہے کہ میری عمر اٹھارہ سال ہے اور میں بالک تھی اور میں نے شادی کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہیں نے یہ بات کی کہ لڑکی کا فاصل موبیل بھی نہیں تھا موبیل کبھی یوز نہیں کیا تین سال کسی سکول چھوڑ دیا اب جو ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے تین تیسری کلاس میں تھی تو وہ سکول چھوڑ دیا اب اٹھارہ سال ہو اس کی عمر ہو کی ہے پاپ چی گیم وہ کھیل دی تھی پاپ چی گیم میں اس کی محبت ہوئی محبت کے بعد انہوں نے شادی کر لیا اب انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی اگوا ہو کی ہے ایک طرف انہوں نے مسجد کے امام پر جو ہے الزام لگا دے کہ اس نے اعلان نہیں کیا دوسری طب وہ خود بتا رہے کہ چودہ سال عمر ہے مجھے یہ بتائیں کہ باپ اور ماں جی وہ کیا کر رہی ہیں وہ کتنا چھوٹ پھیل آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ایک طرف بچی کی عمر چودہ سال ہے پھر کہتے ہیں موبیل نہیں ہی ہے دوسری طب بات آ رہی ہے اچھا دوہزارہ کے پیرنٹس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ اپنا نکال نامہ دکھا رہے تھے کہ دوہزار پانچ میں ہماری شادی ہوئی ہے ہماری شادی کو بھی اٹھارہ سال نہیں ہوئے تو دوہزارہ کیسے اٹھارہ سال کی ہوئی ہے اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ان کی حالات دے سکتے ہیں ان کی شکل سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوہزار پانچ میں ان کی کیسے شادی ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ تو ان کے اپنے معاملات ہیں لیکن بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ دوہزارہ پانچ کھیلنے کے بعد وہ محبت کی شادی کر کے لہور آ چکی ہے اور وہ اوپر وہاں سے یہ الزام لگا رہے ہیں ہماری بچی وہ اقباہ ہو چکی ہے پھر انہوں نے اداروں پر بات ہے کہ ہمارے ادارے اتنے نئے لو چکے ہمارے ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں جبکہ اس طرح کے کئی کیسے آر ریڈی پہلے بھی نکل چکے ہیں اور ہمیشہ یہی باگتی جاتی ہے ہمیشہ لڑکے جو ہے وہ نکل کر محبت کی شادی کر لیتی ہیں اور پھر اپنے محبوب کے ساتھ چل جاتی ہیں اور بعد پھر اداروں کے آتی ہے ہماری بچی تو اجباہ ہو گئی تھی اور ہمارے اداروں نے اس کو مطبق اس کو نکالنے کوشش نہیں کی بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ادارے جو ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیویٹی جو ہے پھیلاتی ہیں لیکن لوگ جو ہیں ان پر نیگٹیویٹی کوشش کرتے ہیں میرا ایک سوال یہاں پر بنتا ہے کہ دوہزارہ نے بیان میں کہا کہ میرے پیرنٹس مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہیں اور شادی کرنے کے لئے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس ایز ای پیرنٹ ہمیں کس طرح بھیہو کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بجائے بھاگنے کے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے پارٹنر کو ہم سے ملوا سکیں اور کہہ سکیں کہ ہمیں یہ پسند ہے تو کینڈلی اس سے ملیے میری شادی اس سے کیجئے آمنا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت سارے سامنے آتے ہیں جب آپ زبردستی بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو پھر اس کے غلط اثرات بھی ہوتے ہیں اور غلط نتائج بھی آتے ہیں اس طرح کے واقعات کئی ہو چکے ہیں میرے سامنے بھی آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ والدین کو تشدد بچوں پر کر کے ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے ایک چیز تو ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کار اچھا بن جائے پھر وہ حالات کو بھی دیکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے جو تشدد کی بات کی ہے تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ باپ کو یا والد کو دوست کی طرح رہنا چاہیے دوستی کی طرح رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے جب آپ تشدد کی طرف آئیں گے یا اپنا روپ دکھائیں گے تو بچے جو یہ ہیں وہ نافرمان بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں جس طرح ابھی دعا زارہ کا واقع ہوئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دعا زارہ کے بعد ابھی ایک اور بھی سیند چاہ رہا ہے کہ کوئی دو تین لڑکیوں اور بھی کراچی سے مختلف شہروں میں آ کے شادی کرنی ہے یعنی کراچی میں یہ وہ بات نکل آئی ہے کہ آپ نے پپ جیاں کھیل لی ہیں اور آپ نے وہاں سے نکل آنا جی زفر عباس جیسے جب لوگ سامنے آئیں گے اور یہ بہہود کی پھیلائیں گے کہ مذہبی منافت پھیلانے کوشش کریں گے اور یہ ہوا دینے کوشش کریں گے کہ آپ فلام مسجد میں یہ نیوبہ فلام میں یہ نیوبہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو پھر زہری بات ہے کہ اس طرح کے حالات بنتے رہیں گے شکریہ زشان ہمارے ساتھ یہاں پہ اتنی بحثوں مباسہ کرنے کا انالیسز دینے کا دیکھتے رہی ہے شکریہ زشان آپ آئے آپ نے اتنا اچھا انالیسز دیا اور میں آپ کو جب سن رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری جو جنرلسٹ جو نیو آ رہے ہیں ینگ جنرلسٹ وہ بڑے ویل اویر ہیں اپنے حالات کے بارے میں بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پیرنٹس روتے ہوئے کہہ رہے تھے ہمارا اعلان نہیں ہوا تو آپ اس کو سچ مانتے ہیں آپ نے ایک بڑی لوجیکل بات کی کہ میرے اپنے گھروں میں میری بھانجیوں کے نام زینب اور ظاہرہ ہے اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میری بھانجی کا نام بے ظاہرہ ہے یہ بڑی مزے کی بات لگی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں فنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو بقاعدہ فنڈز ملتے ہیں کہ آپ نے شیعہ ازم اور سنی ازم کو آپس میں لڑوانا ہے آپ نے اہل حدیث کے خلاف باتیں کرنی ہے یا آپ نے دوسروں کے خلاف میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ مسلمان بن کے رہیے نہ آپ اہل تشریح بنیے نہ اہل سنت بنیے اور نہ ہی اہل حدیث بنیے آپ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو مانیے اور اس کے نبی کے حکامات کو مانیے اور سمپلی اپنی زندگی گزاری ہے کہ کن جھگڑوں میں آپ لوگ پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ اگر آپ تفرقہ پھیلائیں گے تو اس دنیا میں آنے والا مقصد ہے آپ کا وہ کہیں فوت ہو جائے گا دیکھتے رہیے ڈیجیٹل سٹوریز ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ